حید کی حالت میں کیا خان اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اس کی بیوی کو حید ہے اور خان اوٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے کیا وہ بیوی سے مباشرت کر لے ہم بستری کر لے دیکھیں مسئلے کو غور سے سمجھیں اگر خون حیدہ عورت کی عادت سے کم اور تین دن سے زیادہ مدت میں بند ہوا تو اس کی عادت کے ایام گزرنے سے پہلے شہر اس سے جمع نہ کرے اگرچہ وہ غسل ہی کر لے یعنی کہ جو اس کی عادت ہے اس عادت کے اوپر اتفاق کیا جائے گا اگر پہلے جو خون بند ہو گیا تو اگر وہ عورت غسل کر بھی لے تب بھی اس سے وہ جمع نہ کرے کیونکہ عادت کے دوران خون کا واپس آنا غالب ہے کبھی بھی آ سکتا ہے اس لیے اجتناب کرنے میں احتیاط ہے اس سے پہلے عادت کے موافق خون بند ہونے کا بیان یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خون اس کی عادت سے کم اور تین دنوں سے زیادہ مدت میں بند ہو جائے مثلا کسی عورت کی عادت چھے دن خون آنے کی ہے اور چار ہی دن میں اس کا خون بند ہو گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ عیام عادت گزرنے سے پہلے پہلے اس سے ہم بستری نہ کی جائے خواہ وہ کتنے دن بھی احتمام سے غسل وغیرہ کر لے ہاں عادت ہے عورت کی چھے دن کی کہ چھے دن میں خون بند ہوتا ہے اور اب بند ہو گیا چار دنوں میں تو اگر عورت غسل بھی کر لے تب بھی اس سے ہم بستری نہیں کی جائے گی تو کیونکہ ابھی اس کی عادت کے عیام باقی ہیں اور عیام عادت میں اکثر خون لوٹ کر آتا ہے اس لئے عیام عادت گزرنے سے پہلے وطی نہ کرنے میں احتیاط ہے البتہ اگر دس دن مکمل ہونے کے بعد کسی عورت کا خون بند ہو گیا تو اس صورت میں غسل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے وطی کرنا جائز ہے کیونکہ حیل کی کم سے کم مدت تین دن اور تین راتیں ہیں زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں اب جب دس دن اس کو گزر چکے تو اب یعنی کہ اگر غسل عورت نے نہیں بھی کیا تو اس سے جمعہ ہم بستری ہو سکتی ہے کیونکہ دس دن حیل کی اکثر مدت ہے لہذا یہ بات تائے ہے کہ اولاں تو اب خون نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی تو وہ دم میں استحادہ ہوگا اور دونوں صورتیں مانع وطی نہیں ہیں لہذا اب وطی کرنے کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی نظافت اور طہارت کا تقاضی یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کے غسل کرنے کے بعد ہی وطی کی جائے کہ عورت پاک ہو جائے کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنُ ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ اپنی ایام مکمل نہ کر لیں نیہات ہو نہ کر لیں پاک نہ ہو جائیں تب تک وطی نہ کرو کیونکہ قرآن کریم میں ایام حید کے دوران وطی سے ممانعات کے متعلق بیان کیا گیا بیان کیا گیا کہ اس وقت تک ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں موسیقی موسیقی